کیا چیز ہے بھئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ساری ای آر وائی فیملی کو اور جتنے بیورز دیکھ رہے ہیں اچھا میں چاہوں گا کیونکہ جو complicated situation ہوتی ہے اسی مذاق میں اور ذرا آسان لفظوں میں بتایا جائے تاکہ یہ سب سے بڑی سب سے بڑی opportunity ہے ہماری housewives کے لیے خواتین کے لیے اور میرا معنی ہے باپردہ خواتین گھر سے بیٹھ کے اس سے پیسے بہت آرام سے کما سکتی ہیں اور اس کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے اگر آپ سود فری نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ سود فری نظام کی طرف لے کے جا رہی ہے پہلی چیز تو یہ ہے تو اس کے اندر سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں میں سوالات کرتا ہوں آپ سے جلدی جلدی جواب دیتے جائے بہت آلا ہاں ذرا cross cross کیونکہ واضحاں جب یہ بات ہو رہی تھے بلوک چین لوگ کہتے ہیں آبا آبا جابا ختم خواتین دیکھ رہی ہیں بچے دیکھ رہے ہیں پلیز اس چیز کو جتنا جلدی سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھئے اور اس کو اس لیے سمجھیں کہ کل کو جو ہے اگر اس میں سب کام کر رہے ہوں گا آپ کو نہیں پتا ہوگا تو پرابل ہوں گے مجھے یہ بتائیں آپ دونوں باٹر ہوتا تھا ایک زمانے میں یعنی گائیں دیکھ کے بکری لے لو بکری لے کے گائیں لے لو اس میں گولڈ آیا گولڈ کال لے کر آیا مذہب لے کر آیا کوئی بندہ لے کر آیا کوئی تنظیم لے کر آیا جتنے ویورز ہیں وہ بھی ذرا سوچ کے بتائیں گولڈ کال لے کر آیا گولڈ میرے خال میں حکومتیں لے کر آئیں نہیں سر حکومت تھی نہیں اس وقت ایک بندے نے کسی عمجش حکور نے آکے بولا بھائی میں گائیں دے کے بکری نہیں لوں گا یہ پیچھ میں کوئی اور چیز رکھو تو اس نے لانکہ پتھر رکھا اور پتھر کو بولا بھائی یہ چمکتی بھی چیز ہے سب بلیف کر لو حکومت کوئی رومن ایمپائر کوئی مسلمان کوئی سونا نہیں لے کر آئے یہ شروع میں کسی بندے نے کہا بھائی کموڈیٹی کوئی بیچ میں رکھو تاکہ میڈیو آف ایکسچینج ہو بھائی مجھے دودھ کی جگہ گندم نہیں چاہیے تو جو بلیف تھا اس پتھر پر سب کا وہ بڑھتا چلا گیا وہ پتھر جو ہے وہ سونا سونے کے بعد ہی حکومت ہے حکومت نے بولا بھائی ان کا سونا کیسے لے ہم کیونکہ قیمتی چیز تو ان کے پاس ہے حکومتوں نے نکالی پیپر کرنسی اور کہا کہ جتنا ہم پیپر کرنسی اپنے پاس پرنٹ کر رہے ہیں جتنا ہی ہمارے پاس گولڈ ہے لوگوں نے بولا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ شیطان ہیں آپ ہم سے یہ لے لیں گے سمان ہم نہیں دیں گے آپ کو گولڈ ورلڈ وارڈ ٹو میں امریکہ نے کیا کیا کہ کہ بھائی مجھے سارا گولڈ دو سب کو جیل میں ڈالیں گے سب نے اٹھا کے پھر گولڈ دیا اب نائنٹی سیونٹی ٹو میں حکومتوں نے بولا بھائی گولڈ ورلڈ کوئی نہیں ہے پرنٹر لگاوا ہے سٹیٹ بینک کے پاس اور ہمارے امریکہ میں اور ہم صرف نوٹ پرنٹ کریں گے گولڈ ورلڈ نہیں ہمارے پاس تو پیپر کرنسی تھی جب وہ بڑھتی گئی اس طرح تو مہنگائی بڑھتی گئی پیچھے تو کچھ تھا نہیں حکومتوں کی پولیسیز کی وجہ سے دو ہزار آٹھ میں ریسیشن آیا کسی امجد کی نوکری چلے گئی کسی رکیہ کی پیسے خرب ہو گئے سب نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنا گم صحیح سے کر رہے تھے ہم کیوں بھائر ہو گئے ہماری نوکریہ کیوں چلی گئی ایسے جو تھا تو وہ جو نوکریہ گئیں تو دو ہزار آٹھ میں انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگوں نے سوچا کہ بھائی جو گولڈ کی ہونے چاہیے اور جس طرح گولڈ کے پیچھے کوئی نہیں تھا اسی طرح کرپٹو کرنسی یا بیٹ کوئن کے پیچھے کوئی نہیں لیکن اس کو کرنسی کہنا غلط ہے کیونکہ کہ کرنسی خود ٹرانسور تو نہیں ہوتی اس کے لئے تو تھرڈ پارٹی چاہیے تو یہ ایک سوفیر ہے جو نوٹ آپ کا ہوتا ہے نوٹ کے اوپر ایک سپیسیفک کوڈ لکھا ہوتا ہے ایک کوڈ ہے وہ کوڈ ہے یہ اور یہ اسی طرح جیسے گولڈ پر اس زمانے میں بلیف کر لیا ہے سب نے اب اسی طرح سارے لوگ اس پر یقین کرتے جا رہے ہیں کہ ہاں یہ دیکھ کر ہم کچھ خرید سکتے لے سکتے ہیں یہ ڈیجیٹل گولڈ ہے تو ڈیجیٹل گولڈ ہونے کی وجہ سے سب لوگ اپنا گولڈ سے پیسہ نکال کر اس طرف لے کے جانے ہیں بلکل سمجھ میں آتی ہے بلکل سمجھ میں آتی ہے اب وقت آپ میں اس سوال ہے جو لوگ ذرا انیس بیس اس پارے میں تھوڑی سی جانکاری رکھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ کرنسی تو ایک ایپ ہے ایپ کسی ہارڈ ڈرائیو میں ہوگی کسی ہارڈ ڈیس میں ہوگی کل کو ہارڈ ڈرائیو وولٹیج اوپر نیچے ہوگی وہ ہارڈ ڈرائیو اڈ گئی میرے تو پیسے ختم ہوگئے یہ ذرا بتائیے گا کہ وہ جو کرپٹو کرنسی ہے محفوظ کیسے اچھا یہ اس کے بارے میں کچھ بہت ہی غلط قسم کی افائیں ہیں کہ اگر اس کی ہارڈ ڈرائیو اڈ گئی یا اس کا کوئی پرابلم ہوگئی دیکھیں یہ اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ گولڈ جو ہے وہ میرے گھر سے کوئی آ کے اٹھا کے لے کے جائے گا تو چوری ہوگا آپ کے فیس بک کا پاسورٹ آپ کو پتا ہے اگر آپ کے کسی چاندے والے کو یا بھابی کو پتا ہو تو وہ اگر پاسورٹ آپ کا ہے کر لیں تو الگ بات ہے تو صرف اور صرف اگر آپ کا پاسورٹ کسی کو پتا ہے تو وہ آپ کے کوئین نکال سکتا ہے لیکن بلوکچین کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج میں کہتا ہوں جی کہ پی ٹی اے کو ہم ایسا ساپ فیئر بنا کے دے دیتی ہیں کہ جتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کہاں سے